موسیقی تھا آہ ہو سکتا ہے ان کو بھی میڈیا کا رییکشن دیکھ کے اس کے بعد یہ خیال آیا ہو کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ سب دیں اپنے مہمانوں سے ہم بات کرتے ہیں لاہور میں محسط موجود ہے فہد حسین صاحب اور سناولہ مستیخیل صاحب محسط موجود ہے فہد حسین صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی میاں نواز شریف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ یہ قراردار جو ہے بدنیتی پر مبنی ہے اور جالی ڈگری والوں کی وہ حمایت نہیں کرتے اور پھر انہی کی پارٹی کے ایک جو رکن اس طرح کی قراردار لے کر آتے ہیں اور پوری کی پوری پی ایم ایل این اگر خاموش رہتی ہے بشمول وزیر اعلیٰ پنجاب تو اس کے بعد ہم کیا دیکھیں کہ کیونکہ ان پی ایم ایل این کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کو بڑی دیر بعد ہوش آتی ہے کہ ایک سٹیپ یہ لے لیتے ہیں اور دو دن بعد ان کو خیال آتا ہے کہ یہ کام ان سے غلط ہو گیا آسمہ یہی تو کنفیوزن ہے کہ ہم کس کی بات سنیں کس پہ یقین کریں اگر قیادت کچھ کہہ رہی ہے اور باقی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور اگر قیادت جو ہے اس کو اپروو نہیں کر رہی تو یہ پارٹی کس طریقے سے چل رہی ہے اس کو اوورال ویجن کیا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں تاثر یہ آرہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت ایک ایک رڈلیس شپ کی طرح جو ہے وہ سیل کر رہی ہے اور کوئی کلیر ڈریکشن نظر نہیں آرہا دوسرے اس کا یہ پہلو ہے کہ اگر یہ واقعی میں سوچی سمجھے طریقے سے کیا گیا ہے اگر وزیر آلہ صاحب جو ہیں وہ ان کی رائے اس میں شامل تھی یا ان کو معلوم تھا کہ یہ ہو رہا ہے تو یہ اگر ایسا ہے تو یہ پھر اور بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے جو جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این پر اس قسم کی ابھی ترقید نہیں آئی جیسی کہ پیپلز پارٹی پہ آئی ہے جیسی کہ اس سے پہلے مشرف پہ آئی تھی اس پارٹی کو شاید ابھی تک عادت نہیں ہے جب سے میڈیا آزاد ہوئے کیونکہ پچھلی باری جب یہ لوگ اقتدار میں تھے تب یہ اس طرح کا آزاد میڈیا نہیں تھا اور ان کی پنجاب میں حکومت ہے لیکن ایک صوبائی حکومت پہ کبھی بھی میڈیا کا اس طرح کا فوکس نہیں ہوتا جیسا کہ ایک وفاقی حکومت پہ ہوتا ہے یہ جو ریاکشن آرہا ہے یہ جو رد عمل آرہا ہے نون لیگ سے مجھے تو اس بات کی پریشانی ہے کہ کیا ان کا برداشت کا مادہ کم ہے یا یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ایک نیا ایک نئی چیز آئی ہے پاکستانی معاشرے میں ایک نیا ایک ادارہ آیا ہے میڈیا اس کو کس طریقے سے ڈیل کریں یہ میرے خیال ایک فکر کی بات ہے اور پی ایم ایل این کو آکے اس کو واضح کرنا پڑے گا صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا باتوں سے آپ کے رہے کام نہیں چلے گا سنالو مستیخل صاحب آپ بھی ہمارے صاحب موجود ہیں قرارداد آپ لے کے آتے ہیں ایشو ہوتا ہے جالی ڈگری والوں کا بار بار پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی حمایت نہیں کرتی لیکن دوسری جانب آپ سے میں جانا چاہوں گی جیسے مظر صاحب نے ابھی بولا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نے یہ کہا کہ پیپس پارٹی کے عراقی نے آپ کے ساتھ یہ ڈرافٹ کی یہ بیش کے قرارداد پھر آپ نے کہا کہ یہ قرارداد آپ نے خود بنائی اور پی ایم ایل کیوں کے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا وجہ کیا تھی ساری وجہ ہم صرف آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہی نے یہ قرارداد کیوں لانا مناسب سمجھا کیونکہ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی اس میں مرضی شامل ہے میں مظر صاحب کی بڑی آنر کرتا ہوں اور مظر صاحب تھوڑے سے مکس اپ کر رہے ہیں باتوں کو رات ان کی میرے سے بھی بات ہوئی ہے اور علی نور نیازی سے بھی بات ہوئی ہے جو بات انہوں نے کیے میں نے ان سے یہ بات نہیں کہ علی نور نیازی صاحب نے ان سے یہ بات کی ہے جہاں تک تعلق ہے جو میں نے قرارداد پیش کی ہے میں نے ایزے ذاتی کپیسٹی میں پیش کی ہے میں نے ایک پاکستان کے شہری کے سیئے سے کی ہے میں نے عوام کے منتخاب ملہندے کے سیئے سے کی ہے اور جناب اس میں ہماری good intention شامل ہے اس میں جو میری قرارداد کا مطن ہے میری قرارداد کا جو مطن ہے وہ self-explanating ہے آپ کی اچھی intention آپ کی اچھی intention ہیں میہ نواز شریف صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے میرے قائد نے جو بات کیا ہے اس قرارداد میں قطن یہ نہیں لکھا گیا کہ ہم ازاد میڈیا ازاد اور ذمہ دار میڈیا جو ہے جو ہمارے منشور میں شامل ہے ازاد اور ذمہ دار میڈیا اور اس کے جو میرے ایمان کا حصہ ہے جو ہمارے منشور کا حصہ ہے جو ہماری پارٹی کے ہر ہر برانے سبلی کے دماغ میں بات ہے میہ نواز شریف صاحب جو پریس کانفرنس کی اگر آپ میری بات سن لیں گزارش سن لیں میہ نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سناولہ مستی خیل کو پارٹی سے باہر نکال دینا چاہیے دیکھیں جی یہ لندن میں جو پریس کانفرنس کی جب میں نے یہ پیش کیا ہے میری قرارداد ہر کسی کے سامنے ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں سیاست کا اور جو میں دیکھ رہا تھا جو ہمارے سیاستدانوں کو آن دا ہول تو آپ کیا دیکھ رہے تھے میں صرف آپ سے ہی جانا چاہوں گی مستی خیل صاحب آپ اوورال کیا دیکھ رہے تھے کیا میڈیا نے اتنا بھیانک نقشہ کھینج دیا تھا سیاستدانوں کا کیا میڈیا جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا کیا میڈیا مارشل لوگ کی راہ ہم بار کر رہا تھا کیا میڈیا نے اتنے بڑے بڑے کرائسز ملک میں کھڑے کر دیئے تھے میڈیا نے کیا کیا تھا قصور کیا تھا سام پورشنہ میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں اسمہ ایک میں بڑی کلیریکفیکشن سے بات کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میڈیا ہم نے کہا سام پورشنہ میڈیا جس کی میں نے آپ کو ایکزمپل کوڈ کی دی اور بیسے مذر صاحب میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب میری قرارداد آئی اس سے پہلے جو ہے انہوں نے آڈیٹوریل پیج پہ لکھا ہے اور حسن نصار صاحب نے پہلے لکھا ہے اور ہم کافی روح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہم نے آپ سے کہا کیا ہے بھائی جان اس میں ہم نے تو آپ سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ان کا ایک فرد کا یہ معاملہ نہیں ہے یہ صرف سنا اللہ صاحب کا ایشو نہیں ہے چلیں قرارداد انہوں نے لکھی انہوں نے پیش کی لیکن اس کو متفقہ طور پر پاس کیا گیا اس میں ہم اگر چلیں ہم انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں لکھی میرا یہ موقف ہے کہ جب یہ سارا ہاؤس اس کو پاس کر رہا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے قرارداد کا اپنا تقدس ہوتا ہے وہ اس پر ڈسکشن کر سکتے تھے ڈیبیٹ کر سکتے تھے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم میڈیا سے مشاورت کریں گے جب آپ نے قرارداد کو پاس کر دیا تو آپ نے بلٹ تو فائر کر دیا نا آپ نے بلٹ فائر کرنے کے بعد کہا اچھا جی اب ہم زخمی قیادت بھی کر لیں یہ 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 یہاں پہ یہ گھڑ بڑ ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہونا چلی تو اور ہے یہ اپولوجیٹک جو روئی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب جو پارٹی قیادت ہے وہ مزید کنفیوزن دے رہی کنفیوزن کر رہی ہے پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی میاں صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کھل کے واضح طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہوا اور اس سے یہ شک ہوگا کہ یہ سب ملی بھگت سے ہوا ہے دیکھیں جی میں مہر بخاری ہمیں بلکل آپ مسیخل صاحب ابھی آپ بولیں گے آپ جو کہ سارے چار پانچ بیٹھے ہیں مہر بخاری صاحبہ نے انکر پرسن ہیں سما ٹی وی پر پروگرام بھی کرتی ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم مہر اسلام علیکم آسفہ آئیو مہر آپ نے بھی کل دو تین دن سے آپ یہ سین دیکھ رہی ہوں گی اگر اسلام اس کے بات بول رہے ہیں کہ ہم میڈیا کے ساتھ ہیں کیا آپ کو واقعی لگ رہے ہیں کہ میڈیا اس وقت پاکستان کا میڈیا جمہوریت کے لئے خطرہ بن چکا ہے آہ دیکھیں آسفہ اس میں دو تین باتیں ہیں جس کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا ابھی جس طرح مسیخ صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ ایک اپینین ہی ہے اور کچھ ایک مقصود طبقے کے بارے میں بات کی میرے دو تین پوائنٹ جو ہیں میں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہیں ایک تو دیکھیں قراردار دیں دیں اس سے آپ اپینین نہیں قراردار دیں مگر قراردار دیں لیک آف گورننس کے حوالے سے مہنگائی بیلوزداری غربت کے حوالے سے اب سترہ کروڑ عوام کے مسائل کچھ اور ہیں جن کے ووٹ لے کر یہ نمائندگی کرنے آتے ہیں مگر ہم دیکھ رہے ہیں بات ہو رہی ہے جنرلو جنرلس کو گنوائے جا رہے ہیں آپ یاد رکھیں آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا مشہرت صاحب میں یاد ہے ناب جب بنائی تھی تب تین جیس کا نام دیا تھا کہا تھا کہ میں ان کا اعتصاب نہیں ہوگا آج تو ہم کہتے ہیں کہ جنرلوں جنرلس کا اعتصاب کریں بات کریں مگر کھل کے کریں مستی صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک خاص طبقے کہ اس قراردار میں مضموم exact یہ ورڈز ہیں آپ کے سامنے بھی پڑھی ہوگی مضموم حت کندو مضموم حت کندو کہ نام لے کے آگے آئیں don't talk about مخصوص طبقہ مخصوص طبقہ یا ایک چینل یا وہ چینل نام لے کے بات آئیں اگر اتنا ہی مسئلہ تھا وزیرعالہ صاحب بلا کے ہمارے اونرز کو بلا کے بات کر لیتے ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا اب جمہداری سے ریپورٹنگ تیکس و فگرس پہ بات نہ کہ پیشنز ریترے کے اجزباتی بات ہیں یہ تو ہونا چاہیے یہ تو صحافت کو حقائق پر مبنی ہونا چاہیے اس سے کون کونی اسے مانتا who denies this لیکن اس جمہوریت کا ایک خسن بھی جو ہوتا ہے ایک 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 ویسٹننگ میڈیا سے ہی نمائیہ ہوتا ہے میرا پس ایک یہ مقصد ہے آسمہ کہ یہ پاکستان آج دو ہزار دس کا ہے اور اس نے ایک نیا جنم دیا as we all know اور ہم لوگوں نے عامریت کے ادوار سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اب اس بدلے ہوئے پاکستان میں اس کے جو ادارے ہیں اس تقا کے عمر سے گزر رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہم سارے سمجھتے اور اس کے اندر آپ کی توج بھی ہے ادلیہ بھی ہے میڈیا بھی شامل ہے ہم تو اس حقیقت سے مکمل طور پر آگاہ ہیں کہ پارلیمنٹ بھی ریاست کا سب سے بڑا موٹر ہے بالا دست ادارہ ہے لہٰذا سب سے بڑی بات جو ہے اس حقیقت کا انداز اور ذمہ داری کا احساس خود پارلیمنٹیریمز کو بھی ہونا چاہیے پھرکل ان کو اپنے روائیوں میں بھی ٹولرنس جو ہے لے کے آنا چاہیے بہت بہت شکریہ مہر بخاری ہمیں جوائن کر رہی تھی لاہور سے ناظرین یہاں وقت ایک بریک کا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے